سب کی تاریخ پر یہ ہسٹری پتا چلے گا ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی زور سے بولو اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا زور سے بولو شیعہ اور خارجی پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا چل دی بولو شیعہ اور خارجی یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی دوسرے تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں متزلہ فرقہ پیدا ہوا کئی فرقے ہو گئے جاتی بلو تین اب سن لیجئے تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں پانچویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں دسویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں اگارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں بارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں تیرویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا دو گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ کیا نام رکھا جلی بولو سعودیہ عربیہ جس کا نام پہلے حجاز تھا جس کا نام پہلے یمن تھا جس کا نام ملک شام تھا وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا جلی بولو سعودیہ عربیہ دو گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھئے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا جلی بولو اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا ادھر دیکھئے اور نام رکھا وہابی کیا نام رکھا زور سے بولو وہابی ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا جس کی لاتھی اس کی بھائس جس کی حکومت آئے گی اسی کا مملہ تو چلے گا ارے بولو کانگریس کے زمانے میں پانس سو کا نوٹ چلتا تھا ہزار کا نوٹ چلتا تھا موڈی کی حکومت آئی جبکہ اصلی نوٹ ہے اوریجنل نوٹ ہے لیکن موڈی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا کیونکہ جس کی لاتھی زور سے بولو اس کی بھائس ارے زور سے بولو جس کی لاتھی اس کی بھائس آج سے دیر سو برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا نبی پر درود پڑھا جاتا تھا نبی کے ملاد کی محفلے ہوتی تھی ناد خانی ہوتی تھی دیر سو برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکھ کا الگ جمعیا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو درود پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا تو جس کی لاتھی اس کی بھائس آج سے دیر سو برس پہلے وہابی کی حکومت آئی اب آگے سنیے ادھر دیکھئے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے ادھر دیکھئے ہندوستان میں دیوبندی بنا ادھر دیکھئے غیر مقلد بنا سلفی بنا اہلِ حدیث بنا جماعتِ اسلامی بنی یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا زور سے بولو وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے میری طرف دیکھئے سب پہلے سننی تھے سب کے باپ دادا سننی تھے ارے بولو سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے ایک گھر میں رہتے تھے ایک بستر پہ سوتے تھے لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا میری طرف دیکھئے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا مسلمانوں کو برباد کیا ادھر دیکھئے یہودی بندوق چلاتا ہے ہم کو برباد کرتا ہے لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا ادھر دیکھئے سامنے سعودی کا چہرہ بلکل ایسے سمجھئے کہاں تھا سعودی کا اور بندوق ارے زور سے بلو بندوق زور سے بلو کہاں تھا کس کا سعودی کا اور بندوق کس کا زور سے بلو یہودی کا جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ بیمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں اگر یہودی سے کوئی ٹکڑا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکڑا سکتا ہے دو نمبر پر مسلمان ہیں اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے دیزل مسلمانوں کے پاس ہے پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے سونے کا کب پہار مسلمانوں کے پاس ہے قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے ورنہ جہاز کا ارنا بند ہو جائے گا ٹرین کا چلنا بند ہو جائے گا کارخانے بند ہو جائیں گے دنیا کی ترقی رک جائے گی ان مسلمانوں کو ایک مت ہونے دو ان کو لڑاتے رہو بے وقوب بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے ڈاریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان ونہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے لڑانا ہے تو داری دوپی والے کو بھیج دو ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو پیسے دے دو تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے کبھی صحابی کے خلاف بولے کبھی اہل بیت کے خلاف بولے کبھی بزرگوں کے خلاف بولے جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے یہ پلاننگ کس کی ہے زور سے بولو یہودی کی ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کس کی پلاننگ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا جلدی بولو یہودی نے یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ منع نہیں ہے آج مسلمانوں کو نوکری نہیں مل نہیں ہے مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے جائیے بیٹا پیسہ کمائیے منع نہیں ہے لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنائیے کیونکہ وہاں بیمانوں کی حکومت ہے بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلا ہے اور بولو کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلا ہے غلط کیسے ہوگا اب پگلا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے لیکن یہ کہوں کہتے ہو کہ غلط نہیں ہو سکتا وہاں وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے اور بولو ہارلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بچے کو بیٹھائیے جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے جناب کو بیٹھائیے بیٹا بیٹھ جا دو منٹ کے لیے وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں غلط کیسے ہوگا ارے ادھر دیکھ آج سعودیہ میں سور بھی کٹا جا رہا ہے ارے بولو کٹا جا رہا ہے کی نہیں جتنے یہودی لوگ ہیں جتنے یہودی لوگ ہیں ان کے لیے سور ڈیلی ہزاروں کٹتا ہے وہاں ہر دفتر میں یہودی ہے زور سے بولو ہر آفیس میں یہودی بیٹھا ہے ان کے لیے ادھر دیکھ یہ سور کاتا جا رہا ہے اور وہاں تو اب گیر جا گھر بن گیا گیر جا گھر تو چھوڑ دو اب تو فیلم حال بن گیا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں اب تم کیوں کہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں گلت کیسے ہوگا اب پگلا دیر سو پرس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا لیکن دیر سو پرس سے نبی کا غلام نہیں یہودی کا غلام ہے یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بیمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں لڑیے مت جھگڑیے مت پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودیوں پر آیا تھا جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی آئی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا ارے بولو سمجھ میں آئی اگر آئی تو وعدہ کرو کہ سننی بن کر رہوگے کہ بھائیمان ہو جاؤگے ارے بول ہاتھ اٹھا کر بول اور یہ بادہ کرو کہ کسی کے چکر میں نہیں پر ناچھا سنیے بری اچھی بات ایک بات اور سنیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اے اس کے بہکانے میں مجھانا چھپ چاپ سے بیٹھو مولانا رب